ہائے گائز ہاؤس کوئنگ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں نکلا ہوں لانگ واک پہ اور یہ بہت بڑا جنگل ہے اور جو میری واک ہے چار گھنٹے کی واک ہے تو مجھے دو گھنٹے آرڈی پیدل چلتے چلتے ہو چکے ہیں اور دو گھنٹے تک میں اپنی ملزل تک پہنچ جاؤں گا اور اپنے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دو گھنٹے مجھے پیدل چلنا ہوگا اس کے بعد میں اپنی ملزل پر پہنچوں گا یہ بہت ہی گھنہ جنگل ہے اور راستہ کچھا راستہ ہے اور پورا مٹی اور ریت ہے یہاں پہ چلنا بہت ہی دشوار ہے بہت مشکل ہے تو آج صبح سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ لانگ واک پہ چلیں گے اپنے دوستوں سے بھی کہا پہلے تو تین چار دوست میرے ساتھ آنے کے لیے راضی تھے لیکن بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ جنگل میں سے گزرنا پڑے گا تو جنگل کا سن کر ہر کوئی ڈر جاتا ہے میرے دوستوں نے بھی اپنا ارادہ چینج کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیچ پہ چلیں گے لیکن مجھے تو لانگ واک کرنے کا بہت شوق تھا کافی عرصہ بیٹھ گیا میں نے لانگ واک نہیں کی تو آج لانگ واک پہ اکیلا ہی گھوم رہا ہوں اور شام بھی ہو رہی ہے آج تا آج تا اندھیرہ بڑھ رہا ہے اب بھی ساتھ وجنے والے ہیں تو ساتھ وجے شام ہو جاتی ہے تو مجھے اس جنگل میں ایک گھنٹہ اور پیدل چلنا ہوگا اس کے بعد جنگل سے باہر نکلوں گا مین روڈ پہ جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ اندھیرہ یہی پر ہو جائے گا اور جنگل میں لائٹ تو بالکل نہیں ہوتی اور تھوڑا خوف بھی آ رہا ہے اکیلا ہوں اور پہلی بار آیا ہوں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہاں چلوں اور یہاں پہ تو میرے موبائل کے موبائل بھی کام نہیں کر رہا اور کال بلکل بند ہے سگنل بلکل بھی نہیں آ رہے نیکس ٹائم کبھی بھی اکیلا نہیں آؤں گا دوستوں کو ساتھ ہی لے کر آؤں گا ابھی سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا اگر لونگ وقت پہ نکلنا ہے تو صبح کے وقت نکلنا چاہیے میں تین بجے نکلا تھا تین بجے زوم سے نکلا تھا کچھ پھر ہم لوگ بس پہ جب میں بیٹھا تو بس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ گیا اور جہاں پہ جنگل کا راستہ شروع ہوتا ہے ایک گھنڈا تو وہیں تک ختم ہو گیا تھا تو دیکھتے ہیں شام مجھے یہیں پہ ہو جائے گی جنگل میں ہی دوستو میں نے اندھیرہ ہونے کے ڈھڑ سے دوڑنا شروع کیا تو دوڑتے دوڑتے میں جنگل سے باہر نکل ہی آیا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اس دھیانک جنگل سے نکل آیا ہوں ساتھ ہی ہائیوے ہے یہاں سے میں گاڑی پکڑوں گا اور اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت میری فیلنگز کیا چی تھی میں بہت ڈھڑا ہوا تھا اور اب میں بہت خوش ہوں بہت سارے کانٹے اور بہت ہی کتھن راستہ ہے پاس تھوڑا ہی آگے ہے وہاں کسی بس کا انتظار کرتے ہیں گاڑی کا یا کسی سے کوئی لفٹ لیتے ہیں تو بس چلے جائیں گے جب موبائل پہ سکنل آنا شروع ہو گیا تو میں نے اپنے دوست کو کال کی اس نے کہا کہ ہم تم کو لینے آتے ہیں بسٹ آپ پہ جہاں پہ یہ جنگل ختم ہوگا وہاں سے ایک گھنٹے کا سفر ہے لیکن آپ مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں بس آپ میں جنگل سے نکل آیا ہوں کوئی بھی پرابلم نہیں لیکن دوستو بہت بڑا جنگل ہے کبھی بھی آپ اکیلے جنگل میں سے لانگ وقت پہ کبھی بھی نہیں نکلیں نکلیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ ہی نکلیں میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں بہت مشکل راستہ میں نے تیہ کیا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زنگی میں یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں جنگل میں سے کزرا ہوں اور لانگ وقت پہ نکلا تھا وہ بھی اکیلا تو اپنا خیار رکھئے اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ